ہی گائز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان ہو سکے تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا انجینر مرزا کے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر ممکن ہو تو انجینر مرزا تک بھی یہ ویڈیو پہنچا دیں اور حافظ احمد جو پوڈکاسٹ کرتا ہے اس تک بھی یہ ویڈیو پہنچا دیں کیونکہ حافظ احمد کے ایک پوڈکاسٹ میں انٹریویو کے دوران جو انجینر مرزا نے بکواس کی وہ تو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا لیکن یہ پوڈکاسٹ کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ مائک لے گئے کیمرہ لے گئے بس جس نے جو بکواس کرنی ہے بکواس ریکارڈ کی آئے سوشل میڈیا پر چڑھا دی یہ نہیں سوچتے کہ اس بکواس کو کم از کم میں چیلنج تو کرلوں یہ بار بار بکواس کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب میں آپ کو ویڈیو دکھا� تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انجینر مرزا نے اس انٹریویو کے دوران بن سلمان جو کہ سعودی ربکہ پرنس ہے اس کے تعریفوں کے پل باندی ہے اس وجہ سے کہ اس نے علماء پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس کو علماء سے نفرت ہے اس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ بن سلمان مجھ جیسے بندے کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بن سلمان کے کارنامے کیا ہے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے اب تو ماشاءاللہ حالات میرے لیے سب سے زیادہ سازگاہ ہے وہ میں بتاؤں اس لیے کہ محمد بن سلمان جو ہے نا یہ ہم جیسے بندوں کو سوٹ کرتا ہے اس کی پولیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ جو مذہبی پرورٹڈ طبقہ ہے نا اس سے زیادہ جو سیکلر لوگ ہیں نا یہ دنیا کے لیے بینیفیشری ہیں کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آگی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا اور ادھر اگر وابیوں کی حکومت آگی نا تو نہ بریلوی زندہ بچیں گے نہ بریلویوں کا کوئی مزار بچے گا اب آپ نے اس کی یہ ویڈیو دیکھ لی اس طرح یہ بکواس کر دی ٹھیک ہے لیکن یہ وہی بن سلمان ہے جس نے مساجد میں آزان تک 33 فیصد کے وولیوم سے اوپر پابندی لگا دیئے یہ وہی بن سلمان ہے جس نے یہ بھی پابندی لگائی ہوئے کہ حرمین شریفین کے علاوہ کسی بھی مسجد سے کوئی بھی چیز بروڈکاسٹ نہیں ہوگی خطبوں پر اور قرآن کریم کی تلاوت پر بھی سپیکر پر پابندی لگا دی تھی جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں لکھتا کہ جمعہ کے دن ہے اس وجہ سے خطبہ آلاو کر دی لیکن اس کے بوجود قرآن کریم کی تلاوت سپیکر پر بڑے والیوم میں آلاو نہیں ہے یہ وہی بن سلمان ہے جس نے نائٹ کلپس آلاو کر دی ہے جس نے کونسرٹس آلاو کر دی جس نے سعودی عرب جیسے مقدس سرزمین پر مختلف غیر مسلم فنکاروں کو بلا کر نائٹ کلپس تک چلائے جا رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں شراب نہیں پی جاتی باقی نائٹ کلپ میں جو کرنا ہے کر لو یہ اس وقت حال ہو رہا ہے سعودی عرب کا اور اگر اسی طریقے سے حال احوال چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ حاجی واپس آ کر لوگوں کو منتے کر کے بولیں گے کہ جی ہاں میں صرف حج کر کے آیا ہوں میں کسی نائٹ کلپ میں نہیں گیا بیچز میں بکینی آلاو کر دی سعودی عرب کا ایک ایسا ایمیج دنیا کے سامنے لے کر جایا جا رہا ہے کہ آپ کو نائٹ کلپ بھی ملے گا آپ کو یہاں پر ڈانس بھی ملے گا آپ کو یہاں پر کونسرٹ بھی ملے گا لیکن آپ نے میری پولیسیز کے خلاف بات نہیں کرنی یہ وہی بن سلمان ہے جس نے سعودی عرب میں فلسطین کا جنڈہ تو دور کی بات ان کا رومال تک لے جانا آلاو نہیں ہے یہ ہو رہا ہے اور انجینر مرزا کو بن سلمان سوٹ کرتا ہے ایک پلیٹ فارم پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں تک سچ اور حق کی بات پہنچائیں کچھ اور نہیں کر سکتے کم از کم سچ تو بول سکتے ہیں آگے اس نے کیا بولا یہ بھی ملائزہ کر لیجئے یہ دوزار چودہ میں میری وائی مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے حاجم نے کر لیا اور میں نے کعبے میں اس سے عید لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں اترانا اب لوگ اسے کہیں کہ فنیٹک ہونا نہیں میرے بھائی میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے اب آپ نے یہاں پر یہ دیکھ لی کہ میں نے ایک دفعہ حاج کر لیا عمرہ کے لیے ٹھیک ہے میں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن ہر بات کرنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح مفضی طرح عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ عمرہ سے بہتر ہے کہ اس وقت آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے پیسے دے دیں ایک طریقے سے بات کی تھی یہاں پر یہ اس طریقے سے بات کرتا ہے جس طرح لبرل بات کرتے ہیں کہ قربانی کا بکرا دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی تعلیم کو کروا دو یا پانی کا قدر لگوا دو یہ اس انداز سے بات کو پیش کر رہا ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں ایک طرف یہ فضیلت بیان کرتا ہے لیکن دوسری طرف اس انداز سے ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ خود کو اسلامک سکولر کہنے والا اس انداز سے بات کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ پرورٹڈ سوچ والے علماء ہیں تنگ نظر علماء ہیں فرقواریت پھلانے والے علماء ہیں نفرت پھلانے والے علماء ہیں زیادہ فرقواریت سب سے زیادہ نفرت سب سے زیادہ لوگوں کی برین واشنگ ذہن سازی کرنا میں ٹھیک ہوں پوری دنیا غلط ہے جو یہ الزامات علماء پر لگاتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرکت ہے یہ خود کرتا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے ہر بات کے ایک طریقہ ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو ہلا سے بات کر رہے ہیں آپ پہ آپ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں آپ پہ لوگ آپ کی بات کو کس سنس میں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو علماء سے اتنا ہی مسئلہ ہے علماء کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں میں مفتی تاریخ مسعود صاحب کو آخری مرتے دم تک ان کے لئے دعا بھی کروں گا سیلوٹ بھی کرتا رہوں گا کہ جس طریقے سے اس نے اس شخص کو ایکسپوز کیا آپ لوگوں کو اس سے دور رہنا ہے اس کا بائیکوٹ کرنا ہے اور ایک بات اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو انجینر مرزا کو یا حافظ احمد کو جانتا ہو پرسنلی ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں آئیں کریں مجھ سے بات میں کوئی شہرت کے لئے یہ بات نہیں کر رہا میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن انجینر مرزا کی لوجیکل باتیں بھی اللوجیکل ہوتی ہیں مطلب وہ باتیں جس میں دین کا کوئی انصر شامل نہیں ہوتا وہ بھی اللوجیکل باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اللوجیکل باتوں کا جواب الحمدللہ میرے پاس ہے باقی علمی اختلاف کے جوابات کے لئے علماء نے بہت اس کو اپروچ کیا لیکن ظاہر سی باتیں اپنے لئے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر کے کہا جاتا ہے کہ مجھے سیکیورٹی ایشوز ہیں مجھے سیکیورٹی کنسنز ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے وہ مسئلہ ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں دیکھیں جب دیکھیں جس پلیٹ فارم پر دیکھیں اس کو بائیکارٹ کریں اس کو ریپورٹ کریں کیونکہ یہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی لیکن اس طرح کے لوگ اگر آگے آنا شروع ہوئے اس سے لوگ انسپائر ہو کہ اس جیسی باتیں کرنا شروع ہوئے تو جس طریقے سے اس نے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہوئی جس میں مکمل طور پر انشاءاللہ ناکام رہے گا لیکن اس سے ہمارے نوجوانوں کی جو ذہن سازی ہو رہی ہے وہ انتہائی غلط طریقے سے ہو رہی ہے صرف اور صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے علماء کو بدنام کرنے کے لیے یہ کل کو اسرائیل کو بھی سپورٹ کرنے لگ جا گئے یہ کل کو ہر وہ بات کرنے لیک جائے گا جس سے ہم لبرلز کیلئے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں یہ اس طرح کا فتنہ ہے جو کہ علماء کے روپ میں آ کر علماء کے خلاف اور جو ہے وہ عوام کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسا بندہ آ کر علماء کے خلاف بات کرے تو لوگ بولیں کہ خود تعالیم نہیں یہ مدرسیں نہیں کیا تو چلو یہ بات کر رہے ہیں لیکن علماء جیسا لباس پہن کر ان جیسی چالچرن رکھ کر جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی باتوں میں آ کر اپنا ایمان کھو دے گا کوئی نہ کوئی باتوں میں آ کر علماء سے محبت نہیں کرے گا کوئی نہ کوئی باتوں میں آ کر یہ سمجھے گا کہ سب کے سب غلط ہیں اگر ٹھیک ہے تو انجنرمیزہ ٹھیک ہے آج سے پہلے جو علماء گئے جنہوں علماء نے شہادتیں دی جنہوں علماء نے مدارس بنائے مساجد بنائے لوگوں کو قرآن پڑھایا لوگوں کے جنازے پڑھائے سیاست میں آئے دین کی خدمت کی صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جا کر دین کی خدمت کی لوگوں کی ایمان کو بچا رہے ہیں چیریڈیز چلا رہے ہیں اویرنس پھیلارہے ہیں وہ سب غلط ہیں ٹھیک ہے تو انجنرم صاحب ٹھیک ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کو ایکسپوس کی جگہ میں ہمیشہ جب بھی انجنرمیزہ کے خلاف ویڈیوز بناتا رہے ہیں اس سے پہلے جو میں نے سیریز شروع کی تھی میں ہمیشہ آخر میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ہیتہائیت عطا فرما اور مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میرے لئے کل کو قیامت کے دن مسئلہ بن جائے لیکن آہستہ آہستہ مجھ میں ایک confidence آتا جا رہا ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اب مجھے سکون ملتا ہے جب میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک اس طرح کی بات آ جاتی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شخص دین کی خدمت کرنے کے بجائے صرف اور صرف عوام کو عوام کے ایمان کو عوام کی مستقبل کو عوام کے آنے والے نسلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ